چینی کے بیوپاریوں نے سرکاری نیخنامہ ہوا میں اڑا دیا عام بازاروں میں فی کلو چینی ستر روپے کی بجاہ دیاسر روپے کلو تک پرو اکبری مندی میں ہول سلکیمت اٹھ سٹھ سے بڑھ کر اٹھ سٹر روپے ہو گئی بارہ روپے زافی وصول جان پر شہریوں کا حکومتی عملداری پر سوار اوپن لیٹر پر گاڑیاں چلانے والوں کی شامت آگئی اوپن لیٹر پر چلنے والی آٹھ لاکھ کاروں اور موٹر سائکلوں کے خلاف کاریوائی کا فیصلہ کاغذات ضد کر کے اصل مالک کے حوالے کیے جائیں گے آرنس لانٹرین ماہ فروری میں ٹیسٹ رانگ کا خرچہ ڈیر کروڑ روپے آن لیسکو نے آزماشی سرویس کے بل جاری کر دیئے ٹیسٹ رانگ کے بلوں کی ادا کی چینی کمپنی کے ذمہ کمپنی نے گزرشتہ مقبی تین کروڑ کی ادا کی کی جبکہ صوبار وزیر قانون محمد بشارت راجہ کہتے ہیں آرنس لانٹرین کی ٹکیٹ دو ستانسی روپے کی جائے تو سبسیڈی کی ضرورت نہیں اگر آرنج اور میٹرو بس کی سبسیڈی خاتن کر دی جائے تو صوبے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں جالہ پاری محکمہ موسمیات کی جانت سے ائرپورٹ انتظامی کو خرابی موسم کا ایلرٹ جاری لاہور سے جانے والی تمام پروازوں کو متبادل روٹس استعمال کرنے کی ہدایت ایم ڈی واسا کا افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم نکاسی آپ کی بہتری کی ہدایت اُدھر بارش سے لیسکو کا ترسلی نظام بھی جواب دے گیا دو سو سے زائد فیڈر سٹریپ مختلف علاقوں میں بشری خائر توفانی بارش کا خدشہ شہریوں کی پی ایس ایل میں دلچسپی پی ایس اے نے جلانی پارک میں جسن بہارہ ملتبی کر دیا انتیس پروری سے جاری فیسٹیول کے بقیاب پروگرام ہی روک کیے گئے پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق جسن بہارہ مشاورت کی بار آرزی طور پر ملتبی کیا گیا بے لگام ڈاکو نے ساوک جس کو بھی لوٹ لیا شادمان کے علاقے میں ساوک ایڈیشن سیشن جس رانا محمد خان کی اہلیہ سے ساتھ ہزار نقضی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ساوک جج اہل خانہ کے ہمراہ سویرہ سٹور پر خریداری کے لیے گر تھے کرونا وارث کے خدشات عمرہ داکی کے لیے حجاس مقدس جانے والوں کے لیے تاریخ پر تاریخ پہلے پندرہ مارچ پھر اکتیس مارچ اور اب پندرہ اپرل کی نئی تاریخ عمرہ زارین کے سعودی عرب داخلے پر پابندی میں پندرہ اپرل تک توسی توسی کا اطلاق ورک ویزا والے مسافروں پر بھی ہوگا بوکنگ کرانے والے مسافروں کو ریفنڈ کا حکوم نئی درپاسوں کی وصولی سے منع کر دیا گیا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پیشگی احتیاطی اقدامات کے لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کامیٹی تشکیل دے دی گئی حد پتالوں میں ہائی ڈسپینسی جونٹس بھی قائم کر دی گئے صورتحال 24 گھنٹے مانیجر کی جا رہی ہے وزیعالہ پنجاب کی انکر پرسنس کولم نگاروں اور سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو ہائی کورٹ کا کرونا وائرس سے آباہی کے لیے میڈیا پر مہم چلانے کا حکوم حکومت میں ماسکی قیمت کے تاہیون دستیافی کے لیے اقدامات کی ریپورٹ بھی تلہ سرجکل ماسکی قیمتوں میں اضافت کے خلاف درپاس پر سمات چیف جسٹس مامون رشید کا پنجاب میں تاہار چھونا کا ایک بھی مریض سامنے نہ آنے پر اظہار اتمنان لہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ گھریلو گیس ساریفین کو تین ارب ستر کرو روپے کا اوبوری ریلیٹ ملے گا وفاق اور سوئی ناردن گیس کمپنی گھریلو ساریفین کو پریشر فیکٹر کی مد میں ریلیٹ دے گی آئندہ تین ماہ کے بلد کم آئیں گے فیصلے سے 38 لاکھ گھریلو گیس ساریفین مستفید ہوں گے شہر میں آوارہ کتوں کے کارٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ظلہ انتظام میں آوارہ کتوں کی بہتات پر کابو پانے میں نہ تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران کتے کے کارٹے سے متاثرہ مزید چالیس شہری ریپورٹ شہریوں کا حکام سے تعدیبی اقدامات کا مطالبہ بجلی شکایات کے صدباب کے لیے وزیرت عوانائی متحرے گیارہ مارس سے الیکٹریسٹی کمپلین پورٹل لانچ کرنے کا اعلان پورٹل پر موصول ہونے والی اوور بیلنگ خراب میٹر ٹیریف تنازہ اور وائرنگ سے متعلق شکایات پر فوری ایکشن لیا جائے گا وزیرت عوانائی اخترمالی کمپلین پورٹل کی خود مانیٹرنگ کریں گے سردار احمد جمال سکھیرہ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے اوہدے سے اسطیفہ منظور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہنگل کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفیس کے اوہدے کا چارج دے دیا گیا اوہدے کا چارج نینے کے بعد شاہنگل نے پروٹکول نینے سے انکار کر دیا پروٹکول سٹاپ کو واپس گھیج دیا شہر کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کے فنڈز میں بے زابط گیاں تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا تمام یونین کاؤنسلز سے مائے دوہزار اٹھارہ سے دسیمبر دوہزار انیس تک کا ریکار طلب کر لیا گیا لاہوریوں کو مجرد صحت اور جالی دودھ سے بچانے کے لیے پنجاب پورٹ آفاری کی متحارے داخلی خارچی راستو پڑھنا کے بیس گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران چار ہزار ڈیٹر مجرد صحت دودھ کلف کر دیا گیا ضائع کیے جانے والے دودھ میں یوریا خات اور پانے کی بڑی مقدار کا انکشاف کسٹمز انٹیلیجنس کا مصری شاہ میں چھاپا مقامی آڑت سے اڑھائی کروڑ روپے کے سمگلر چودہ سگرٹ کی بھاری کھے پکڑ لی گئی جبکہ مصری شاہ میں ستار ہال اسمان گورس ٹرانسپورٹ اڈا پر بھی چھاپا مارا گیا سمگلرز نے کسٹمز انٹی سمگلنگ کی ٹیم پر دھاوہ بول دیا پتراؤ سے کسٹمز اہرکار ازغر بھڑنش شدید زخمی کسٹمز انٹی سمگلنگ کی گاریوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے ٹیم نے گودام سے سمگل چودہ پوش دودھ سپاری اور دیگر اشیاء کی بھاری کے برامت کی لیسکو کے بسٹی چوری کے خلاف بڑی کاروائی الہام گارڈن میں وسی پیمانی پر بسٹی چوری پکڑ لی گئی لہور پولیس کا دبنگ شیر جوان ٹک ٹاک کی ہماری میں آئی جی کے احقا مات بھول بیٹھا سرکاری وردی اور ریوالور کے ہمراہ ایکشن ہیرو کی طرح سوشل میڈیا سکرین پر پلی بیک سنگھ کے ساتھ غزب کی انٹری پنجاب پولیس نے اپنے افسران اور شیر جوانوں پر سوشل میڈیا پر تصاویر بھیجنے پر پابندی لگا رکھی ہے علامہ اقبال تاؤں سے چھتیس روز قبل اقوا ہونے والے لڑکے کی لاش مل گئی لاش پھول نگر کی نہر جھومبر سے ملی موت نشے کی زیادتی سے ہوئی یا پھر اس کے دوستوں نے کچھ کیا حقائط پوس موٹم ریپورٹ میں سامنے آئیں گے جبکہ اہل خانہ پولیس کا روائے سے غیر مطمئی لازوں میں پارکنگ کی جگہ دکانیں بنا دی گئیں سرکوں پر گاڑیوں کا حجوم لگ گیا ہمارتوں میں پارکنگ ایریا ہو تو سڑکیں ستر فیصد کلیر ہو نامزچی جسیس ہائی کو جسیس محمد کاسم خان ناکس سیوریس سسٹم اور پارکنگ سے متعلق سماعت کے دوران برہم ہو گئے ڈی جی ایڈی اے سمیر احمد سید بھی عدالت میں تھی ناکس پوالیٹی کا سوفا دینے اور تبدیل نہ کرنے پر ہر جانے کا دعویہ ساریف عدالت کے جج کمر ایجاز نے صدیق فرنیچر ہاؤس فرنیچر مارکیٹ رسول پورا کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی صوبہ تبدیل کر کے دینے یا ایک ہر جانے کے ساتھ راکم واپس کرنے کا حکم نیب مقدمات میں رانہ سناولہ کی عبوری زمانت منظور ہائی کورٹ کا سابق وزیرے کانون پنجاب کو پانچ لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم چرمن نیب سمیر دیگر سے پچیس جنوری کو جواب طلب کر لیا میڈیا ٹاک میں رانہ سناولہ بولے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے حکومت نواز شریف کی صحت پر اُلزی ہوئی ہے بقت آگیا ہے کہ مٹرم الیکشن ہو جبکہ نیب لاہور میں رانہ سناولہ کی کل طلبی رانہ سناولہ کے داماد اور دیگر اہل خانہ کو بھی شاملے تفیش کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب نے اوپن ڈیفیکشن فری پنجاب پروجیک کا افتتہ کر دیا پروجیک کے تحت تین سال میں دو لاکھ ٹوائلٹ بنائے جائیں گے پچھتر ہزار سے زیاد قاندہ مستفید ہوں گے وزیرالہ عثمان گزدار کہتے ہیں اوپن ڈیفیکشن فری پنجاب پروجیک کا تعلق عوام کی صحت سے ہے صوبے میں تیرہ فیصد سے زائد افراد ٹوائلٹ کی سہولت سے محروم ہے چوہتر فیصد غریب خاندان ٹوائلٹ کی عدم موضوع کی کی وجہ سے مسال کا شکار ہے پاکستان کی ہر عورت میری ماں جیسی ہے جہاں جہاں بھی خواتین حقوق کی جدوجہوت کا ذکر آئے گا بینظیر بھٹو کا نام سرے پہرس رہے گا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری کا خواتین کنونشن سے خطاب بولے خواتین کے لیے آئین اور دین میں درج حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں صرف پیپلز پارٹی کے دور میں خواتین کو حقوق ملے بولے حکومت نہیں چاہتی کہ آپ کا پیسہ غریبوں پر خرچ ہو بینظیر پروگرام کے خلاف شروع دن سے سازشے ہو رہی ہیں قائم مقام گورنر پنجاب چواتری پرویزلہ سے فرانسیسی صفیر مارٹ بیریٹے کی ملاقات دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال پرویزلہ ہی بولے ہمسائے ممالک سے برابری کی سطح پر تعلقات کے خواہ ہیں ہم سلامتی ترقی کے لیے امران خان اپنا رول با خوبی ادا کر رہی ہیں اس سال کورٹن کی کاش میں نقصان ہوا جدی بیچ پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے سبائی وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کی اپٹیما رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں کورٹن کی پیداوار کے لیے سندھ اور پنجاب حکومت اور اپٹیما مل کر کام کرے گا چیرمن اپٹیما پنجاب آدل بشی نے کہا مسئلے پر وفاقی اور سبائی حکومتیں کورٹن پر امرجنسی بنیادوں پر کام کریں سی ٹی او سید حماد عابد کی ایوانی سنت و تجارت آمد چیمبر اہدے داران سے ملاقات نے مصروف شہرہوں پر ٹرافک جام پارکنگ سمیت مسال پر وافچی جبکہ مال روڈ ٹریڈرز اسوسییشن کے وفت کی سی ٹی او سید حماد عابد سے ملاقات مال روڈ گلبر کی مارکیٹس میں ٹرافک مسال کے حوالے سے سی ٹی او کو آگاہ کیا گیا یو ایس کاؤنسل جنرل کیتھرین روڈرکیس کی ٹیوٹا سیکریٹریٹ آمد چیرمن ٹیوٹا علی سلمان صدی کی کاؤنسل جنرل کو بریفنگ ادارے میں طلبہ کو موشی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے کرائے جانے والے کورسی سے آگاہ کیا گیا امریکی کاؤنسل جنرل کا سینٹر آف ایکسیلنس میں معافلت کے لیے اظہار دلچسپی سرچ فور جسٹس آسٹریلین ہائی کمیشن اور گرل گارڈ اسوسییشن کے آدمی یوم خواتین کی مناسبت سے تقریب کا احتمام وزیر مائنورٹی پنجاب ایجاز آلم آگستین ایم پی ایس صافیہ سحیل ورانہ اور عزمہ کارداد کا خطاب خواتین حقوق کے تحفظ تشدد کی روک تھام اور گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا اور لاہور میں موسلا دھار بارش کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ منصوب ہونے کا خلصہ جو کہ بارش کے باعث کراچی کنگز کا پریکٹس سیشن منصوب کھلائی ڈریسنگ روم تک محدود رہے ملتان سلطانز کی ٹیم نے تین گھنٹے پریکٹس کی ملتان سلطانز نے بالنگ کوچ ازر محمود کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملتان سلطانز کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے موسیقی